سمیں کم رہ گیا ہے اب کیا کرنا ہے پڑھائی ہوئی نہیں ہے پیپر دینا کیسے ہے صرف ٹینشن ٹینشن اور صرف ٹینشن اور نہ ہی کوئی پرپریشن تو دوستو آج ہم ایسی تین گلتیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آپ جان بوجھ کر کر جاتے ہیں اور جس کے قارن ایکزام کے سمیں تو آپ کو بھاری نقصان ہوتا ہے ویڈیو کو آخری تک دیکھنا کیونکہ یہی آپ کی ایک آخری کوشش ہے جو آپ کو سفل بنائے گی ورنہ بعد میں پستانا آپ کی قسمت نہیں آپ کا اینڈ ریزلٹ ہوگا کیونکہ آج آپ بیج بوچ چکے ہوں گے نمبر ون بار بار بھولنا یاد نہ کر پانا سائنٹسٹ ہرمن ابنگس جو کہ ایک مشہور جرمن سائیکلوجسٹ رہے ہیں اور جنہوں نے فارگیٹنگ کرو کا عوشکار کیا اور ساتھ ہی میموری پر پڑھنے والے سپیش ڈیفیکٹ اور لرننگ کرو کے بارے میں بھی سب سے پہلے جانکاری انہوں نے دی تھی وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ ہنڈر پرسنٹ پڑھتے ہو اگر آپ اسے نیکس ڈے ریوائز نہیں کروگے تو آپ اسے بھول جاؤگے مان لو آج آپ نے ایک چپٹر پڑھا تو وہ تورنت میں آپ کو اچھے سے یاد رہے گا لیکن بیس مٹ بعد آپ اسے تھوڑا سا بھول جاؤگے ایک گھنٹے کے بعد اسے اور زیادہ بھول جاؤگے نو گھنٹے کے بعد آپ کو بہت کم یاد رہے گا اور کچھ دنوں ایک مہینے کے بعد تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے وہ پڑھا ہی نہیں تھا تو اس لیے جو بھی چپٹر آپ نے آج پڑھا جس میں آپ کو پانچ گھنٹے لگے اگلے دن اسے پھر سے ریوائز کرو اور دو دن بعد پھر سے ریوائز کرو چار دن بعد پھر سے ریوائز کرو اس طرح تھوڑے سمیہ کا گیپ دے دے کر ریوائز کرنے سے وہ چیز آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گی اور اس سے آپ کو دو فائدہ ہوں گے میمری امپروو ہوگی اور ساتھ ہی مائنڈ کی ریٹینشن پاور بھی بڑھے گی نمبر ٹو نولیج بہت ہوتی ہے مگر اس پر ایکشن لینا بہت کم لوگوں کو آتا ہے اوور تھنکن کی پرابلم انسان کو کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیتا کئی ساری سٹوڈنٹ سوچنے میں ہی وقت گواہ دیتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ یوٹیوب کے کمنٹ پر انسٹرگرام پر ہم سے پوچھتے ہیں سر پڑھائی میں من ہی نہیں لگتا تو کیا کرے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پڑھائی میں من کیوں نہیں لگتا پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ من ہی نہیں لگتا اتنا سوچ رہا ہی کیوں بھائی آپ سٹوڈنٹ ہو آپ کی پہلی پراتمکتہ پڑھائی ہے صرف سوچنے سے اگر آپ کو پڑھائی ہو جاتی تو پورا دن پورا زندگی آپ صرف سوچتے رہو لیکن ایسا نہیں ہوتا ایکشن لینا پڑتا ہے آپ کو پڑھائی تو کرنے ہی پڑے گی یعنی کہ اپنے پاسٹ کو کبھی نہیں بدل سکتے اور آنے والا کل تو آپ کے آج پر depend کرتا ہے کہ ہم آج کیا کرتے ہیں تو پھر آپ کا اتنا سوچنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے سوچنے سے اچھا ہے کہ آپ پڑھائی کریں دس گھنٹے نہیں پڑھ سکتے آٹھ گھنٹے پڑھو آٹھ گھنٹے نہیں کر سکتے چھ گھنٹے پڑھو جتنا وقت آپ سوچنے میں لگاتے ہو اتنے سمیہ میں آپ دس کوششنز کو یاد کر سکتے تھے تو اس بات پر خاصا دھیان دیں نمبر تین سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیشہ ڈر کے رہنا سوامی ویویکانند کے انصار مانو من کی کوئی سیما نہیں ہے وہ جتنا ایک آگر ہوتا ہے اتنی ہی اس کی شکتی بڑھتی ہے کچھ بھی کرو اس میں پورا من پورے پرانڈ لگا دو چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر آپ کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے کانفیڈنس کم رہتا ہے تو ایشور کے سامنے پراتھ نہ کرو اس پر پورا وشواس رکھو اور نشچنٹ ہو کر صرف محنت کیا کرو وشواس میں وہ شکتی ہے جس سے آپ اپنی ہر سمسیہ کا سمدان نکال سکتے ہیں اور اپنی اجڑی ہوئی دنیا کو بھی پھر سے بسا سکتے ہیں اپنی محنت کا پلڑا ہمیشہ بھاری رکھو آپ کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا ہے خود کی ویلیو بڑھانا سیکھو ایپل کا موبائل زیادہ لوگ نہیں کھریتے نہ ہی اس میں اتنے زیادہ فیچرز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سب سے لوگ پری اے موبائل ایپل کا ہی ہے کیونکہ اس نے اپنی ویلیو بنا رکھی ہے دوستو یہ تھی تین گلتیاں جو آپ جان بوجھ کر کر بیٹھتے ہو اور بھاری نقصان جھیلتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کہ آپ یہ گلتیاں کیسے صدارنے والے ہو اور یاد رکھنا کوئی ہے یا نہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں بے اپنے سے موٹیویتی بھی سیڈی مینیا